بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم صاحبین اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں بہت بڑی خوشکبری وزارت حج مذہبی امور کی طرف سے دوہزار پچیس کے آجمین حج کے لیے شاندار سہولیات کا اضافہ محترم آجمین حج دوہزار پچیس کا ارادہ رکھنے والے جنہوں نے درخواستیں جمع کرا دی ہیں یا بھی درخواستیں جمع کرانے کا مراحل آپ کے باقی ہیں تو پہلی فرصت میں آپ نے حج درخواستیں جمع کرانے کیونکہ اس بار حج دوہزار پچیس میں وزارت مذہبی امور پاکستان کی جانے سے حجاج کرام کے لیے حج پیکج میں شامل کی گئی انقلابی اور شاندار سہولیات مہیا کی گئی ہیں آج اس کی پوری تفصیل آپ کو بیان کی جائے گی محترم سامین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبکرائب کر لیں آزمین حج دوہزار پچیس کا ارادہ رکھنے والے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے ارادے کو قبول فرمائے آمین سوما آمین کومنٹ میں آمین بھی لکھتے ہیں یہ مکمل ایک تفصیلات ہیں جس کے اندر آپ حج دوہزار پچیس جو سرکاری حج سکین کے ذریعے جانے وارے آزمین حج ہوں گے وہ کون کون سی ایسی سہولیات ہوں گی جو آپ کو مہیا کی جائیں گی جو حج کا جو پیکج ہے آپ کا محترم آزمین حج آپ کا حج پیکج جو گیرہ لاکھ پچتر ہزار اور دس لاکھ پچتر ہزار کے درمیان ہے انس کے اندر آپ کو وہاں پر اور پاکستان کے لحاظ سے کون کون سی ایسی سہولیات ہیں نمبر ایک آپ کا جو ائر ٹکٹ ہوگا اس کے اندر شامل ہے یہ ائر ٹکٹ پاکستان سے سعودیہ اور نیز سعودیہ سے پاکستان کی طرف ہوگا اس کے علاوہ دوسری جو بڑی اہم آپ کو اہم سہولت دی گئی ہے وہ ٹرانسپوٹیشن کی ہوگی یعنی ٹرانسپوٹیشن جب آپ انشاءاللہ سعودیہ رب کی طرف جائیں گے اپنے مذہبی خریضے کے ادائیگی کے لئے تو وہاں پر آپ کو جب آپ مدینہ پاک میں آپ کی جتنے آیام ہوں گے ائر پورٹ سے ہوتل تک آپ کو سہولت مہیا ہوگی اس کے علاوہ مدینہ مرورہ سے جب آپ مکہ مکرمہ جائیں گے اور وہاں پر جو بیلڈنگ ہوں گی ان کا جو خرچہ ہوگا یعنی رہائش ہوگی وہ اس میں شامل ہوگی اس کے علاوہ دیکھیں پاکستان واپسی پر ہوتل سے مدینہ مرورہ اور ائر پورٹ تک یہ ٹرانسپوٹیشن کی سہولیات آپ کو مہیا کی جائیں گے جدہ کے اندر دیکھیں جدہ سے مکہ مکرمہ بیلڈنگ تک آپ کو ٹرانسپوٹیشن دی جائے گی اس کے علاوہ مکہ مکرمہ سے مدینہ مرورہ تک بھی آپ کو ٹرانسپوٹیشن شامل ہوگی مکہ مکرمہ بیلڈنگ سے پاکستان واپسی کے لیے جتا ائرپورٹ تک بھی یہ ٹرانسپکیشن فری میں دی جائے گی محترم آج میں نے حج 2025 کا ارادہ رکھنے والے جب آپ انشاءاللہ تعالی وہاں پر جائیں گے اور حرم آنے جانے کے لیے جہاں پر آپ کی رہائشیں ہوں گی بیلڈنگ ہوں گی وہاں پر نمبر ایک عزیزیاں میں واقعی جو بیلڈنگ ہوں گی حرم کے لیے جو مقصود دراب پوائنٹ آپ کو دیے جائیں گے وہاں پر آپ نے جانا ہے اور اس کے بعد وہاں سے ہی آپ کو دوبارہ حرم اور بیلڈنگ تک اور بیلڈنگ سے پھر حرم تک لے کر شیٹل سروس جو ہوگی یہ مہیا کی جائے گی دسٹرک نسیم میں واقعی بیلڈنگ سے جو حرم کے لیے مقصود ہوں گے دراب پوائنٹ وہاں پر آپ کو دراب پوائنٹ پر لے جائے جائے گا وہاں سے پھر آپ دیں دوبارہ شیٹل سروس والے آپ نے دوبارہ اس حرم کی طرف جانا ہے بتا قریش سے کی امارتوں سے پارکنگ ڈراب آپ کو پوائنٹ وہاں سے آپ کو شیٹل سروس برائے حرم مکہ اور کلاک ٹاور اسی طرح واپسی کے لیے بھی یہیں سروس مہیا آپ کو کی جائے گی انشاءاللہ کھانے کے انتظام کے لحاظ سے دیکھیں کون کون سی سولیات آپ کو مہیا کی جائیں گی مدینہ منورہ کے اندر بوفی کی شکل میں میس ہوگا ڈائننگ ہال دیے جائیں گے حفظانی سیت کے اصولوں کے تک پکے گے خوش دائقہ کھانے آپ کو تین وقت کے کھانے اور عالترین انتظامات دیے جائیں گے مکہ مگرمہ کے اندر بھی بوفی کی شکل میں میس ہوگا ڈائنگ ٹیبل کی صورت میں ہوگا حفظانی سیت کے اصولوں کے تک پکے گے خوش دائقہ کھانے تین وقت کے کھانے اور عالترین انتظامات کے ساتھ مہیا کیے جائیں گے حجاج کرام کی رہائش کے لئے انتظامات رہائش جو ہوں گے مدینت المنورہ کے اندر دیکھیں حجاج کرام کے لئے وزارت حج پاکستان کے طرف سے امثال بھی بہترین ہوتل کا انتخاب کیا گیا ہے جو کہ گزشتہ سال کی طرح امثال بھی الحمدللہ مرکزیاں میں ہی واقع ہوگے اسی طرح رہائش برہ مکت المکرمہ کے اندر دیکھیں گزشتہ سالوں کی طرح امثال بھی مکہ مکرمہ میں حجاج کرام کی رہائش کے لئے وزارت حج پاکستان نے حسب معمول بہترین بیلڈنگ کا انتخاب کیا ہے جو کہ ڈسٹرک الارزیزیا میں ڈسٹرک الناسیم اور ڈسٹرک بطنہ قریش میں حقوق وزیر ہیں اس کے علاوہ حج پیکج میں آپ کا ویزا ویکسینیشن آپ کے آپ کے زمزم جو واپسی پر آپ کو ملے گی مکتب کی سولیات ہوں گی اور حجاج مقدسہ میں مناہ ہے ارفات ہے اور مدلپہ میں قیام کے لئے اور علاج معالجہ جیسی سولیات بھی شامل ہوں گی مہترم آدمین حج آپ کو حج دوہزار پچیس کے لئے یہ بنیادی سولیات مہیت کی جائیں گی انشاءاللہ تعالی جو بھی حج کا ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کے ارادے کو قبول فرمائے اور اپنے گھر کی زیارت بھی نصیر پر آئے مہج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں حج رسول پر بھی حاجی کا شر بکشے آمین سمہ آمین مہترم آدمین حج سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں جاکہ حج دوہزار پچیس کا ارادہ رکھنے والے آدمین حج کے یہ بنیادی سولیات جو بیان کی گئے ہیں ان کے بارے منکو معلومات حاصل ہو سکے اللہ باق ہم سب کا حامی ناصر ہو اللہ حافظ